بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بیٹری کے بہت کامن پرابلم کو ڈسکس کریں گے کہ یہ خود بخود ڈرین ہو جاتی ہے ایک یا دو دن میں موٹر سیکل کی بیٹری بلکل ختم ہو جاتی ہے یا تو بیٹری بلکل ختم ہو چکی ہے یا کئی سے کرنٹ لیک ہو کر گراؤن ہو رہا ہے جس سے بیٹری ختم ہو رہی ہے اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم سوچ آف کریں گے اس بات کی تسلیق آر لیں گے کہ کوئی بھی اسیسری کرنٹ تو نہیں لے رہی ہے یا آن تو نہیں ہے بریک لائٹ اور انڈیکیٹرز بغیرہ کو آن نہیں ہونا چاہیے بیٹری لیک ٹیسٹ کرنے کے لیے اب ہم بیٹری کی نیگیٹیو ٹرمینل کو ڈسکنیکٹ کریں گے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو ایمپیر ایج پر سیٹ کریں گے سیلیکٹر کو دس ایمپیر پر رکھیں گے سرک پروپ والی کیبل کو دس ایمپیر والی سائٹ پر لگائیں گے اب ہم ایمپیر میٹر کی نیگیٹیو ٹرمینل کو بیٹری کی نیگیٹیو ٹرمینل سے لگائیں گے اور ایمپیر میٹر کے پوزیٹیو ٹرمینل کو گراؤنڈ کیبل سے لگائیں گے اگنیشن سوچ کو آف پزیشن پر رکھیں گے اور چیکنگ کرتے ہوئے آن نہیں کریں گے اس سے ٹیسٹر ڈیمج ہو سکتا ہے ٹیسٹر سے چیکنگ کرتے ہوئے میٹر کو پہلے اونچی رینج پر رکھیں اور آہستہ آہستہ لو لیول پر لے آئیں رینج سے زیادہ کرنٹ ٹیسٹر کے فیوز کو ڈیمج کر سکتا ہے اگر کرنٹ کی لیکیج پوائنٹ فائیو میلی ایمپیر سے زیادہ ہے تو بیٹری کا کرنٹ لیک ہو رہا ہے اور اگر اس سے کم ہے یا شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بیٹری کا کرنٹ لیک نہیں ہو رہا ہے اور وائرنگ بلکل صحیح کنڈیشن میں ہے شارٹ سرکٹ اور کرنٹ لیکیج کو چیک کرنے کے لیے الیکٹریکل سسٹم کے مختلف کنیکٹرز کو کھولیں گے اور میٹر سے چیک کریں گے جس کنیکٹر کو ڈس کنیکٹ کرنے پر ریڈنگ پوائنٹ فائیو میلی ایمپیر سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کنیکٹر یا اس کے ذریعے جڑی ہوئی اسیسریز یا سرکٹ میں کرنٹ لیک ہو رہا ہے جسے درست کر کے بیٹری لیک ہونے سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ